السلام علیکم ناظرین آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ویڈیو بہت مختصر ہوگی لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ کچھ غیر معمولی طور پر طویل ہوگی لیکن یہ یقین دہانی دلواتا ہوں کہ اگر آپ امپلائیز ہیں پینشنر ہیں کسی بھی سرکاری محکمے کے یہ بھی نیشنل بینک یا پی ٹی سی ایل آج ہم مجموعی بات کرنے جا رہے ہیں آج کوزے میں سمندر کو بند کرنے کی ایک ہلکی سی کاوش ہے جسے بہرحال آپ کو یہ پتل چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے اور ویڈیو تمام ہو جائے گی اور اس کے آخر میں کنکلوشن تو کیا دینا میں آپ کو یہ ایک پی ٹی سی ایل این بی پی اور نیشنل بینک کے حوالے سے ایک خصوصی خبر دوں گا اور ویڈیو جو ہے نا اسے اگلی ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا اور سب سے پہلے میں ان سبسکرائبرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ نون سبسکرائبرز جنہوں نے میری ویڈیو دیکھی اور پچھلی ویڈیو پر مجھے میری ریکویسٹ پر سبسکرائب کیا یہ سلسلہ پلیز جاری رکھیں کیونکہ اس طرح ہمارا ایک انٹریکشن ہو جاتا ہے ڈیو پاکستان کے بعد ادارے بنے انگریز کے ہمیں انگریز سے ہمیں وہ وراست میں ملے کچھ ادارے بنائے گئے مثال کے طور پر نیشنل بینک آف پاکستان نوزائدہ پاکستان میں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی معاشی طور پر شاید کسی کانٹن کے ایشیوز تھے کچھ غالباً عرصہ ادراز ہوا ہم نے اکنومک پرابلم آف پاکستان میں پڑا تھا اور کچھ یاد بھی ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ نیشنل بینک کے قیام سے پہلے سٹیٹ بینک تھا بینک آف دی بینک اور یہ سٹیٹ بینک کچھ عرصہ کومن رہا انڈیا اور پاکستان کا قیام کے بعد بھی اور انگریز اس کے سر براہ رہے تو بہرحال یہ سسٹم وہ دیا ہو گیا تھا اب میں اگر ٹین ٹی کی بات کروں تو پہلے یہ پوسٹ آفیس اور یہ سب ان لوگوں کا یہ جو ہے نا ایک گروپ تھا ایک روایتی طور پر انگریز کا دیا ہو نظام تھا جس میں بہرحال یہ تھا کہ ایک انسان جو ہے تنخواہ کم تنخواہ میں گزارا بھی کر لیتا تھا اور وہ ایک لائن میں بھی لگ جاتا تھا اور اس کے پیچھے ایک امیدگار فرما ہوتی تھی کہ جب میں ریٹائر ہوں گا تو میری یہ دو بچیاں رہ گئی ہوں گی میں ان کی شادی کروں گا یا اگر وہ بچیوں سے فارغ ہو چکا ہوتا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ میں ایک چھوٹا سا گھر بنا لوں گا اور اپنے اولاد کے لیے وہ دے دوں گا تاکہ ان کا سہارا بنے صرف اس سہارے پر وہ بیرون ملک جانے کی پیشکش بھی ٹھکرا دیتا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہوا ناظرین یہ بات ریلیونٹ ہے جو میں کرنے والا ہوں اس ریلیونٹ نہیں ہے کہ اگر ملک میں جو اس وقت دنیا میں جو دو سسٹم جو چل رہے ہیں ان میں ایک ہے کیپٹلزم اور ایک ہے جو سوشلزم اور وقت کے ساتھ سوشلزم جو ہے وہ انسانی حقوق کی اتنی پرواہ نہیں کرتا اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ریاست ذمہ دار ہے ہر شخص کی روٹی کپڑے اور مکان کی اور انسان کو بودر کرنے کی ضرورت نہیں ہے انسان کے لیے بس یہ ہے کہ وہ محنت کرے اور وہ حکومت کا حصے دار بنے محنت کش ہونے کی حیثیت سے اس سے مقامل ہے جو کیپٹلزم جو ہے اس کی بیس ہی جیسا کہ نام بتاتا ہے کیپٹل ہے لیکن بدقسمتی سے یہ نظام اس قدر سرائط کر چکا ہے تمام ممالک میں کہ جو سوشلزم کو اپنانے والے بھی کیمونیزم کو اپنانے والے بھی چائنا جیسے کنٹریز بھی اب اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور ہے یہ سرسر استحصالی نظام کہ جس میں پیسہ کمانا مین مقصد ہوتا ہے اگر کسی کو پیسہ جو ہے وہ دینا بھی آپ نے ہے تو پیسہ لے کے دینا ہے اور اگر قرض دینا ہے اگر قرض دینا ہے تو اس میں غیر انسانی انٹریسٹ ریٹ وہ رکھ کر انسان کا استحصال کرنا انسان کے استحصال کا یہ معاشی سسٹم جو ہے آج کے لئے انسان کو جکڑے ہوئے ہیں اور اس میں وہ سرمایہ دار بھی جکڑا ہوا ہے جو اپنے سرمایہ کے بارے میں فکر رکھتا ہے جو اپنے سرمایہ کو بڑھانے کے لئے ریٹ آف انٹریسٹ سے خائف ہے اور وہ بھی شامل ہے کہ جس کے گھر کے سارے اخراجات گھر کی اقصاد گاڑی کی اقصاد وہ سب ایک کارڈ کی مرہونے منت ہے جو اس کی جیب میں ہے اور جس کا بل کسی زمانے میں پوسٹل ذریعے سے ملتا تھا اور آج آن لائن رسیب ہوتا ہے اس پر وہ پریشان ہو جاتا ہے بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ امیر ممالک میں بھی آج کل ہر شخص اس سے پریشان ہے اگر ہم سوشلسٹ نظام کا بات کریں ہم تو اگرچہ یہ اسلام کا جو ہے وہ نعم البدل تو نہیں ہے جب انقلاب ایران آیا تو اس میں ایک کنارہ لگایا تھا نائیدر ایسٹ نور ویسٹ اسلام is the best لیکن یہاں ایک بڑی ذمہ داری سے میں یہ کہتا ہوں کہ سوشلزم کا نظام وہ نظام ہے کہ جس کی اسلام کے ساتھ ایک قدر مشترک ہے اور وہ ہے اس کا غیر سودی ہونا لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے یہ سسٹم بھی اب جکڑ چکا ہے یہ یہ سسٹم جو ہے جکڑا جا چکا ہے capitalism کے حوالے سے اور سب سے بڑا جو developing countries یا ترقی پذیر ممالک ان کے لیے جو نجات دہندہ ہے دراصل وہی سب سے بڑا ان کا دشمن ہے اور وہ ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ اگرچہ برک کے نام سے کچھ کنٹریز جن میں یہ پرازیل رشیا اور چائنا وغیرہ انہوں نے یہ بنایا ہے ایک انڈیا بھی اس میں شامل ہے برک کے نام سے کہ ہم اپنا کوئی الیدہ جو ہے وہ بنا سکے سسٹم لیکن وہ اس قدر مضبوط سسٹم ہے کہ اس کے آگے آئی ایم ایف کے آگے جو ہے اس کی ابھی تک چل نہیں سکتی یعنی اس قدر مضبوط ہے یہ آئی ایم ایف اب آپ یہ بات کریں گے ہمیں کس یہ سلانے کا کیا فائدہ اور یہ آئی ایم ایف پہ آگے بعد ختم ہوتی ہے آپ کے حقوق کی بھی اب ہم اب بات کرتے ہیں اس مجڑ کی اور آخر میں میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا یہ تینوں کیٹیگریز والی بھی لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت پینتیس فیصد اضافہ میں ساگ ڈار صاحب کی سبیچ ابھی کچھ لمحے پہلے دیکھ رہا تھا ایک سوال کے جواب پہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت ہی ریزینبل اور بہت ہی شاندار اضافہ ہے پینتیس فیصد انہیں یہ کہنا بنتا ہے کیونکہ وہ کبھی پریکٹیکلی انہوں نے شوپر اٹھا کے وہ شوپنگ کے لیے نہیں گئے اس لیے وہ پینتیس پرسنٹ اضافہ کو بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں اور یہ تفل تسلی بھی دے رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کبھی نہ کبھی وہ پینتیس فیصد کا ایڈ ہاک ریلیو جو ہے وہ شامل ہو جائے گا بے بے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اور بھی بہت کچھ گنوا رہے تھے علمیہ یہ ہے کہ جو آدھا جو پینشن جو ہے بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ بھئی یہ تو ہوتا ہے کہ پینشنرز کو تو آدھا دیا جاتا ہے خدا رہا کوئی وجہ بھی اس کی بتا دے کہ پینشنرز کو کیوں آدھی تلخواں کی نسبت آدھا کیوں اللاؤنس دیا جاتا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو روایتی طور پر یہ ہوتا ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ انصاف ہے کیا ساڑھے سترہ پرسنٹ میں پینشنرز گزارہ کر سکتے ہیں اور اب میں آتا ہوں اس کیٹگری کی طرف ناظرین ساڑھے سترہ پرسنٹ پر یہ شاکی ہیں گورنمنٹ کے پینشنرز لیکن پی ٹی سی پینشنرز بیچارے کیا کہہ رہے ہیں خدا کے لیے کوئی ان کی بھی سن رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ساڑھے سترہ پرسنٹ ہی کر دیجئے خدا کے لیے کیا کسی کو علم ہے کہ انہیں چھ ساتھ ان کی اکثریت پینشنرز کی جو ہے وہ چھ ساتھ پرسنٹ پینشن ان کی بڑھائی جاتی ہے اور نیشنل بینک آف پاکستان کے ساتھ بھی یہ ہی ہے کہ ابھی تک انہیں کوئی اس چیز کا علم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور مجھے یہ ڈر آتا ہے مجھے خوف آتا ہے ایو بی آئی کی بات کرتے ہوئے ابھی سہیرہ صاحبہ کی کوئی میں دیکھ رہا تھا ویڈیو اس میں وہ تنصف کر رہی تھی کہ دیکھیں یہ جو نا پرائیویٹ جو نیجی لوگ ہیں ان کا کیوں نہیں سوچا گیا ان کی تنخواہیں ٹھیک ہے منیمم پی بڑھا دی یہ ایک اچھا عمل ہے لیکن کیا یہ جو پینشنرز ہیں یہ بیمار نہیں ہوتے بیماری انہیں چھو کر بھی نہیں جاتی شکیناً اس کا جواب اس بات میں نہیں ہے تو خدا کے لیے بتائیں کہ پندرہ سو میں دوائی آ جاتی ہے بوڑے آدمی کی کوئی خوش قسمت ہوگا جو ستر پچھتر اسی سال کی عمر میں بیمار نہ ہو کیا حکورانوں سے خوف خدا اٹھ گیا ہے اللہ ہی انہیں سنجھا سکتا ہے اور آخر میں جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کومن خبر دوں گا یہ خبر ہی ہے لیکن اگر اس سے میں بیان کرنے لگوں اس کے لیے اسی نوعیت کا ایک وی لاؤ اور چاہیے ہوگا وہ خبر یہ ہے کہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت نائنٹی پرسنٹ میں پینشنرز رہنماؤں کی بات نہیں کر رہا پینشنرز کہہ رہے ہیں کہ اس وقت موثر احتجاج ہونا چاہیے اور کچھ لوگ تو اس قدر اکتا گئے ہیں کہ وہ ایسی بات کہہ رہے ہیں جو میں یہاں کہہ نہیں سکتا اللہ طرف انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے خدا کے لیے سوچو حکومت آنے جانی چیز ہے انسانیت جو ہے اسے اولیت ہے میں زندہ بس آج کے لیے تائی اب میں یہ بوجل دل سے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ صحیح بات کی ہے تو سبسکرائب بھی کر دیں اللہ حافظ سمجھتے ہیں